بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم کو دن بھر کی توڑ پھوڑ پھوٹ ٹھیک کرنے کا اور نئے سیلس پروڈیوس کرنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ کی نین خراب رہتی ہے تو یہ نہ صرف چڑچڑے پن اور الجھن کی وجہ بن سکتی ہے بلکہ دن بھر آپ کے جسم میں تھکاوٹ کا اور کمزوری کا احساس برقرار رہ سکتا ہے نین کی کمی یعنے بے خوابی آج کل بہت ہی کامن مسئلہ بن چکا ہے اس کی بہت سی وجہات کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال ہے رات کو دیر تک آفیس کے کام کرنا بھی مشکل میں ضافہ کر دیتا ہے تو آگے چلنے سے پہلے ایک ضروری پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلیز رات کو آٹھ بجے کے بعد اپنے موبائل کو بند کر دیجئے سوشل میڈیا ایپس یوٹیوب وغیرہ ان سب کو ڈسکنٹینیو کر دیجئے یہ نشے کی طرح ہمارے اندر سلو پوائنٹین کی طرح اتر رہا ہے آپ کے فونس لیپ ٹاپ ٹی وی ہر چیز آپ کے سونے کے کمرے سے باہر ہونی چاہیے چلنے اگر بہار نہیں رکھ ساتے تو کم از کم آٹھ نہیں تو نو بجے آپ اس کو بند کر دیجئے تاکہ آپ پرسکون نین آگے حاصل کر سکیں یہ اہم بات ہے اس پر عمل کیے بغیر کوئی غزہ کوئی دوہ کام نہیں کر سکتی بے خوابی سے پریشان لوگوں کے لیے ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں سب سے پہلے اہم بات میں نے آپ کو بتائی کہ سونے سے پہلے تمام ٹی وی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیجئے عشاء کی نماز ضرور پڑھئے اور سوتے وقت سونے کی دعا پڑھئے اور کوئی نہ کوئی ورد پڑھنا شروع کر دیجئے اللہ کا ذکر دل کا سکونہ یہ تو آپ جانتے ہیں تو اس طرح یہ ایک طرح کی میڈیٹیشن بھی ہوتی ہے اس طرح کرنے سے آپ کو آرام پہنچانے والے ہارمونز ریلیز ہونے لگتے ہیں آپ کا اسٹریس کم ہونے لگتا ہے اور آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے ویورز یہ تو کچھ سپلچول ٹپس تھی جو میں نے آپ کو بتائی اب آپ کو ایک دلچس با بتاتا ہوں کہ ہماری غزاؤں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے ہمارے دماغ سے نین کو بہتر بنانے والے ہارمونز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ وائٹیمینز جیسے کہ وائٹیمین بی سیکس بی ٹویل اور فولیک ایسیڈ بہت ہی زبردست اثرات رکھتے ہیں ان وائٹیمینز کے استعمال سے آپ کا سیروٹینن ہارمون نین کو بہتر کرنے میں مہت مدد دیتا ہے اب ان وائٹیمینز کو حاصل کرنے اور سیروٹینن کو بنانے اور کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں ایک سادہ سا فرومولا ہے ایڈ فائبر اینڈ لو سیچوریٹڈ فیٹس اینڈ مائنس سیمپل شوگر یعنی اپنے غزہ میں فائبر کو بڑھائیے لو سیچوریٹڈ فیٹ کو کم کر دیجئے اور سیمپل شوگر والی غزہوں کو مائنس کر دیجئے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ کی دیکھیں آپ نے سیمپل شوگر کو مائنس کرنا ہے جیسا کہ سویٹ چینی میٹھے مشروبات سوفڈرنز وغیرہ یہ سیروٹین لیولز کو کم کرتے ہیں جس سے نید خراب ہوتی ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کو کھانا کس فارم میں ہے کاربو ہائیڈریٹس آپ ضرور لیں لیکن اس میں آپ نے براؤن رائس براؤن بریٹ لینی ہے سفید چاول سے براؤن اور جم نکالا جا چکا ہوتا ہے جو فائیبر منرلز اور وائیڈیمنز کا بہترین سورس ہے اس کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں دودھ اور دہی بھی کاربو ہائیڈریٹس کی اچھی سورس ہے لیکن ان میں بھی فلیور نہیں ہونا چاہیے یعنی بلکل نیچرل اور آپ نے سادہ استعمال کرنا ہے نمبر ٹو ہے لین پروٹین اس میں ہمارے پاس مرگی اور مچھلی بہترین چوائزز ہیں لو فیٹ چیز بھی بہت اچھا ہے ان میں امائنو ایسیڈ ٹرپٹو فین ہوتا ہے جو سیروٹین بنانے کیلئے ضروری ہے لیکن یہاں بھی آپ نے ڈیپ فرائی چیز سے پرہیس کرنی ہے کیونکہ ان کو حضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے جس کی وجہ سے نین ڈسٹرپ ہوتی ہے ایک اور اہم بات یہاں بتانے ضروری ہے کہ رات کے کھانے اور آپ کے سونے کے بعد کے درمیان کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ضروری ہونا چاہیے اس طرح تک ہمارا نظام حضم ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے نمبر تھری ہے ہارڈ ہیلتی فوڈ اکھروڑ بہدام پستے کاجو یہ سب ناصف دل کو صحت بن رکھتے ہیں بلکہ ان میں انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جو سیروٹین لیولز کو بڑھاتے ہیں پینٹ بٹر بہت ہی اچھا سوٹس ہے اگر وہ آپ کا پیور ہو تو لیبل دیکھ لیجئے سویٹنرز کی بھرمان نہ ہو اور نیچرل ہونا چاہیے آپ چاہیں تو گھر میں ہی بنا سکتے ہیں یوٹیوب پہ کافی ریسیپیز موجود ہیں نمبر فور ہے میگنیزیم سے بھرپور غزائیں ٹرپٹو فن کی طرح میگنیزیم کا بھی رول ہمائی نین پر بہت ہی مضبط ہوتا ہے میگنیزیم کا جو بہت اچھا سوٹس ہے اس میں ہرے پتے والی سبزیاں جیسے کہ پالک ہیں اور اس کے علاوہ نرڈ سیڈز اور ڈرائی فروٹ شامل ہوتے ہیں نمبر فائیو ہے صحت مند مشروبات اگر آپ سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں یا اس کے علاوہ پودینیں یا گلے بابونہ کی چائے پی لیں تو یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے نمبر سکس ہے بنانا یہاں کیلے کا خاص طور پر ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب سے آسانی سے ملنے والا پھل ہے اور تقریباً ہر گھر میں روز ہی موجود ہوتا ہے کیلے میں قدرتیں وہ سارے نیوٹرن شامل کی ہیں جو ایک بھرپور اچھی نین کے لیے ضروری ہیں اس میں بہت سارے ٹرپٹو فین موجود ہوتے ہیں مینگنیزیم اور پروٹیسیم بھی موجود ہوتا ہے تو سونے کے وقت اگر کوئی سنیک کھانا چاہیں تو کیلے سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ کینٹ ہومپیتک فارمیسی کی تیار کردہ سلیپ ریلیف ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ نیچرل ہومپیتک میڈیسن سے تیار کی گئی ہے اس میں تمام قدرتی عزہ ہیں اس کے استعمال سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں سٹریس کم ہوتا ہے آپ کی نین امپروف ہوتی ہے اور آپ ایک صحت من زندگی کے طرح لوٹتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی نین میں بہتری ویدہ ہوگی اور آپ ایکٹیف لائف سٹائل کی طرف آئیں گے ویورز آج کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں گا کمنٹ بوکشن رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ